شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ ہر دل کے لیے چاند کے بادل کی طرح گناہ کا ایک بادل ہوتا ہے چاند روشن ہوتا ہے کہ اچانک وہ بادل اسے ڈھانپ لیتا ہے اور اندھیرہ ہو جاتا ہے جب وہ بادل اس سے ہٹ جاتا ہے تو روشنی ہو جاتی ہے حضرت قاب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے مثال اس نرم ترو تازہ پودے کی طرح ہے جسے سخت ہوا کبھی ادھر اور کبھی ادھر کرتی رہتی ہے اور منافق کی مثال سیدھے کھڑے رہنے والی سنوبر کے درخت کی طرح ہے کہ جسے ہوا ایک مرتبہ ہی زمین سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے مسلمانوں کے راستے سے کوئی تکلیف دے چیز ہٹائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دے گا اور جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس کوئی نیکی لکھ دے اسے اس نیکی کے بدلے جنت میں تاخل کرے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ جس شخص نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا اور جس شخص نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دے گا آپ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ عز و جل کے پاس کیا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے لیے اس کے پاس کیا ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سبارنے کی توفیق عطا فرمائے